سبسکرائب کو اشانہ بہترین آئیم پہلی بات اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پورا سنداز میں پیش کیا گیا ہے انہیں پڑھ پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرے میں بیان کیا ہے میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے غزل کے اشار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمائی ہے جان پہچان چلی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جگر مراد آبادی کا تعرف پیش کرتے ہیں کہ جگر مراد آبادی کون تھے جان پہچان جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا وہ اٹھارہ سو نووت میں پیدا ہوئے ان کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے جگر کم عمری ہی میں شیر کہنے لگے تھے جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی رنگینی کیف و سرمستی پائی جاتی ہے آتیش گل اور شولہ اطور ان کے شاعری مجموعے ہیں آتیش گل پر انہیں ساہیت اکیڈمی نام سے نوازہ گیا تھا انیس سو ساٹھ عیسوی میں جگر کا انتخال ہوا چلے پہلے غزل پڑھ لیتے ہیں پھر اسے سمجھتے ہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کی وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہسین سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ خیامت کا تیری خوشخامتی سے ملتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے چلے معنی اشارات دیکھ لیتے ہیں فتنہ خیامت یعنی خیامت کی بلا یا مسیبت خوشخامتی اچھے خد کا ہونا ہمسائیگی یعنی پڑوس میں ہونا ہمسائی سے ہمسائیگی چلے پھر سے دوبارہ غزل کو پڑھتے ہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اس شعر میں شاعر یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مل پاتے بھول جاتا ہوں اس محس ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے شاعر یہاں پر اپنے محبوب کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کے محبوب نے جتنے ظلم کیے وہ تمام کے تمام بھول جاتا ہے جب اس کا محبوب بہت ہی سادگی سے ملتا ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے شاعر نے اس شعر میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ جو ہے وہ اس کے محبوب کی ہسی میں سما گیا ہے اور پھولوں کا رنگ اس کی ہسی سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ خیامت کا یعنی یہ جو سلسلہ ہے یہ خیامت کا ایک فتنہ ہے یا خیامت کی بلا ہے بہت بڑی مصیبت ہے سلسلہ فتنہ خیامت کا تیری خوش خامتی سے ملتا ہے خوش خامتی یہ بلند دراز خط کے لئے لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا خوش خامتی کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں جس میں خوش بختی یا اچھی بات یا اچھی طریقے سے پیش آنا بھی کہہ سکتے ہیں مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مل کر بھی نہیں ملتے لیکن جب ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو شاید اسے احساس ہوتا ہے اور پھر اسی سے وہ جا کر ملتا ہے روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ انسان کی روح کو بھی محبت کا مزہ لگ جاتا ہے یعنی خدا سے ملاخات کرنا یا خدا کی محبت کو پا لینا عشق حقیقی کو پا لینا یہ روح کو مزہ دینے کے مترادف ہے روح کو مزہ دینے والی بات ہے دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے یعنی ایسے معاملات میں دل کیا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دل ہمارے ساتھ میں ہے اور ہم اس میں گہری حد تک کے گھسے جا رہے ہیں اور اس شعر کے ذریعے شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے عشق حقیق کو پاننے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے امید ہے کہ یہ غزل آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ